ہائے گائی ویلکم ڈیو دا پاکستانی فیملی انٹرٹینمنٹ تو کیسے ہیں آپ میرا نام ہے خورا اور میرا نام ہے وجہا تو یار کوبیر جی نے انوائیڈ کر دیا بگوان شیف جی کو لیکن بھائی صاحب جب اوروں کا نام بیچ میں آیا تو بھائی کوبیر جی کے پسینے چھوٹ گیا باگے دیکھتے ہوتا ہے کیا سٹارٹ یہ دیکھا 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 یا تو میں اپنے سمست پریوار کے ساتھ آؤں گا یا پھر ہمارا پتہ نیرتو کیول گانیش کریں مزلہ ان کی طرح سے سرم گانیش کریں یہ بگوان شیف جی کون سی لیلنس دے رہے ہیں آہ ہاں 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 شیف ہمارا اور مہا دیو کا انشہ ہے اور گناہ دیاکش بھی ہے اس پرکار وہ ہمارے ساتھ ساتھ گناہوں کا بھی پرتی ندھتو کرے گا اچھت ہے ماننہ ہی تھا نا پورا پریوار یدھی آپ دونوں کہہ رہے ہیں تو گانیش کی اپسٹھیتی اوشی پریابت ہوگی کلٹو یہ ویسے لٹو کی ساتھ آٹ رہے کھاتے ہیں انتو کیا گانیش تمہیں تبھی آنگا یدھی آپ سف سے پہنے مجھے کھرائیں گے یہ تکنا کھانا ساتھ ہیں اور آپ مجھے آشوست کیجی کہ آپ میری شدہ مٹا سکتے ہیں میرے پاس اتنا دھن ہے کہ میں سارے سنسار کی بھوک مٹا سکتا ہوں تو میں کیا ایک بالک کی بھوک مٹا نہیں سکتا بچن دے سکتے ہیں آپ ہو 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 یہ کونسی چیزیں ہو رہی ہیں کیا مکم بھرچن کیا یار اتنا کھانا تو پھر میں اوش سے آنگا اور جب کاؤں آنے بھی اگنیا آپ کیا آنے بھی اگنیا اور وہ بھی اکھیلا اور وہ بھی اکھیلا آنگواد آپ نے مجھے بڑی چنتہ سے مکت کر دیا یہ سی ایم فرد گئی یہ سی ایم فرد گئی یہ سی ایم فرد گئی یہ تبہر جی جو فرد گئی اب یہ کیا ہونے والی جنرہ جیل کو بھارج پتہ جالے گا آہ یہ سی ایم فرد گیا انہیں پتہ یہ کھانا بھی زیادہ کھانے آہ اور کب کو ایک بڑا سکر آنیا دیکھا ہوں ہاں یہ دیتہ بڑا سکر آنیا اس سے جو سکر آنیا اور ان لیوں کے پاس وہ سیکھ Kaan دولہ دولہ لیکن یہ کو بیرگی کھاند ہے کچھ نہ کچھ تو بغاانسی مہاں بھوچ کی آرام بھونے تک مہاں بھوچ میں پہلی بار چاہ رہے ہو وہاں بھوچن کی ادھیکتتہ اور وینجنوں کی ویویتتہ دیکھ کر اتھیک جتنا ہو جانا نی انترن رکھنا جتنی بھوک ہو اتنا ہی کھانا ابا شما میں اتنا ہی کھاؤں گا جتنی مجھے بھوک ہوگی وہاں بھوک کھانا ہوگا زیاری باتیں پوری دنیا کے دنیا میں بھچن دیتا ہوں اور ایک بار میں نے بھچن دے دیا کو دے دیا پلے دیا پلے دیا آگے اس کا کوبیر جی بھوک ہے پرنام براتا آپ نے مہا دیو سے میرا پرنام تو کہا نا کہا پھر کیا کہا انہوں نے میرے پربو مجھے بھولے تو نہیں رشانن یہاں میں مہا بھوچ کے آیوجن کے لیے چنتی تھوں اور تم پرشن پر پرشن کیے جا رہے ہو چلو چلو سمیں نہیں ہے بہت تیاریاں کرنی ہے پرابند میں کسی پرکار کی چک نہیں ہونی چاہیے چلو چلو مجھے گیا تھے کہ آپ نے ان سے کچھ نہیں کہا میرا نام تک نہیں لیا ہوگا ان کے سمکش کن تو کوئی چنتہ نہیں مہا بھوچ پر جب میرے مہا دیو پدھاریں گے تمہیں سویمونے پرنام کر لوگا مجھے علمتی دیجئے پتا جی جاو پتا جاو پتا یہ مہا بھوچ کبیر کو دھن سنچے کے لوگ سے مکت کرا کے سنسار کے لیے شبلاب کے وردان کا مارگ پرشست کرے گا سنسار کے لیے شب یعنی جو اس چیز سے بھی مکت کروائے گا کہ وہ کیتنا دان دولہ کے مرے پاس میں ہے تو وہ میری میرے مہا دیو نہیں آئے اب تک تیاریاں ہو گئی بھوچن تیار ہے جاو جاو سنششت کرو کسی کے بھی سواغت ستکار میں کوئی بھی چوک نہ ہو نہیں ہوگی چوک رہت سارا نیرکشن میں نے سرم کیا ہے میرے مہا دیو جب آئیں گے تو ان کا سواغت میں نہیں آ رہے ہیں مہا دیو کہ بل ان کے پتر گنیش آنے والے ہیں میری بھکتی میں ہی کوئی کمی ہے جو میرے مہا دیو سوام نہیں آ رہے جب مہا دیو ہی نہیں تو ویرت ہے یہ مہا بوجھ میرے لی رامان جی نے تھوڑی پلایا تھا ان کو جو شہر بگمان شیر جی نے منع کرتی ہیں ان کو پتت نہیں گیا ویٹ دارے ہیں مہا دیو ہیٹ دارے ہیں مہا دیو ہیٹ دارے ہیں اوہ آ گئے اوہ در سے رامان جا رہا ہے اوہ در سے بگمان جانے کی آ رہا ہے یہ کوبہر جی آنکو بہت جل سبت ملنے ہوگا ہے ہاں دھنا دی پتی کے بہا بھوچ میں آپ کا سواگت ہے پراثم پجی گانیش مجھے آنے میں ویلم تو نہیں ہوا نہیں نہیں ویلم کیسا اب آپ کے آگمن سے اس مہا بھوچ کا شب آرام ہوگا شب آرام ہوگا مجھے آنکو بھوچ کا شب آرام ہوگا مجھے آنکو بھوچ کا شب آرام ہوگا پوری دنیا کے لیے پوری دنیا کے لیے کھانا بن رہا ہے پوری دنیا کے لیے تو مطلب سارے رشی میشی سب آئیں گے نا بھائی مطلب سارے لوگ بھی نہیں یہ رہا پوری مطلب کہ وہ ہوگا رشی سارے ہوگے سارے تو رشی ہوں گے تیرتا ہوں گے تو یہ ہی ہے نا سارے مطلب وہ ہی ہے ایک طرح سے ہوگئی بھائی یہ کم ہے کیا آہ یسے یہ بھی ہے سارے جوگی جی نے کیا کہا تھا سب کو بتاؤ نا پوری دنیا کو کہ تمہارے پاس دولے دے ورنہ تمہارا چچک کانس بڑھے گا اور بھگوان شیف جی نے ان کو ایسا پھسایا ہے کہ ان کے گن پرے تو بہت سارے ہیں ٹھیک ہے ان کو چھوڑ کے پھر گنیج جی کو بولا اور گنیج جی کو بھی یوں کر دیا انہوں نے کچھ بولا جب وہ گئے تو گنیج جی پیچھے سے یوں کرتے ہیں وہ اس طرح ہے وہ ایک کانگ یوں نہیں اوپر یہ چیز ہوتی ہے یوں کیا انہوں نے کچھ نہ کچھ ہونے اور یہ وچن کر کے نا یہ کو بہری بھاز گیا جی ایسی ایم فاز گئی وہ نائک کلپ میں یہ بہر دیکھ اب اتنا بڑا وہ کھیر کا جو تھا جس کو ایک بوڑی ماتا جی نے اوپر بیٹھ کے بنا کتنا بڑا تھا وہ پورا کھا گئے تھے لیکن یہاں تو پوری کھانا کتنا ہوگا سوچ یہاں تو وہ آرام سے پیٹ بار دیں گے لیکن اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے وہ چیز آگے دیکھنی ہے اور بھگوان شنجی نے کہا ہے کہ اسی کی وجہ سے آپ کو یہ عباس ہوگا کیونکہ ماں بوجھ کے اندر ہی بھائی ان کو سبق ملنا ہے سبق ملنا ہے کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے یہی بات لیکن اب آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا تو